تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دوہجار تیس میں آئی مووی ڈریم گرل ٹو کو ڈریم گرل ون جو پہلا پارٹ تھا اس کا وہ کافی زیادہ سپر ہٹ ثابت ہوا تھا تو اسی کو دیکھتے ہوئے میں آج اس فلم کو ایکسپلین کرنے والا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا اور اب چلتے ہیں اس مووی کی کہانی کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہم کرم اور پری نام کے ایک پریمی جوڑے کو دیکھتے ہیں جن کی اچھا تھی کہ دونوں کی شادی ہو جائے اور پھر کھل کر پیار کر پائیں پری وکیل تھی اور کافی بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہیں کرم جگراتے میں گانا گاتا تھا اور خاندان میں صرف اس کے پتا جی تھے ہم دیکھتے ہیں کہ پری کے پتا جی کرم کے گھر شادی کا رشتہ لے کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک دم کرزے میں ڈوبے پڑے ہیں اور پیسے کے نام پر ایک روپیہ بھی نہیں ہے ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے گھر میں تو نہیں کریں گے جس کا گھر بھی نہ ہو پہلے گھر بناو نوکری پاؤ اور بینک میں بیس پچیس لاکھ روپے جمع کرو وہ بھی چھے مہینے کے اندر تب میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کراؤں گا ورنہ بھول جاؤ کرم کا جگری یار سمائلی کرم اور اس کے پتا جی بار میں بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب بھلا وہ اتنے پیسے اتنے کم سمیمے لائیں کہاں سے تب ہی ان کی نظر جاتی ہے بار ڈانسرز پہ جن کے اوپر لوگ بھر بھر کے نوٹے اڑا رہے ہوتے ہیں پتا جی اور اسمائلی سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا اگر کرم لڑکی بن کر یہی کام کر لے تب تو کام بن جائے گا مگر کرم کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ لڑکی بن کے ڈانس بار میں ناچے لیکن پری سے پیار بھی بہت تھا تو نانکر کرنے کے بعد بھی آخرکار وہ تیار ہو جاتا ہے لڑکی بننے کے لیے مست ساڑی پہن کر میک اپ کر کے وہ بن جاتا ہے کرم سے پوجہ جس کی سندرتہ دیکھ کر سب اس پر لٹو ہو جا رہے تھے کام کے لیے وہ ڈانس بار کے مالک سونا بھائی سے ملتی ہے تو پوجہ کا ڈانس اور اس کی کم سی مداؤں کو دیکھتے ہی وہ اس پر فیدہ ہو جاتے ہیں سمائلی سکینہ نام کی ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا اور اس کے اببو شادی کے لیے مان بھی گئے تھے پر ان کی ایک شرط تھی کہ جب تک ان کے بڑے بیٹے شارک کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرائیں گے شارک کا چھ مہینے پہلے بریک اپ ہوا تھا تو اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اکیلے ہی گم میں ڈوبا رہتا تھا تو اببو کہتے ہیں کہ جو میرے بیٹے کی زندگی میں خوشی لاکے دکھائے گا میں اسے دس لاکھ روپے دوں گا سمائلی یہ بات کرم کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم منو چکت سک بن کر اس کے پاس جاؤ اور اس پر اپنا جادو چلا کر اسے خوش کر دو تب تمہیں دس لاکھ روپے مل جائیں گے کرم یہ چیز بھی کرنے کو منع کرتا ہے پر سمائلی اور پتہ جی کے لگتار کہنے پہ اور پیسے کے چکر میں وہ پوجہ بن کر پہنچ جاتا ہے شارک کو ڈپریشن سے باہر نکالنے کے لیے شارک کا ایک اور بھائی تھا شوکیا جو کی پوجہ کو دیکھ کر وہ بھی اس پر لائن مارنے لگ جاتا ہے پر اسے کیا ہی پتہ تھا کہ وہ غلط لائن میں گس رہا ہے پوجہ اب شارک سے ملتی ہے اور اپنی عداؤں اور باتوں سے پوری کوشش کرتی ہے اسے ہسانے کی پر اس کا ایک دانت تک نہیں دکھتا ایک دن پوجہ شارک پر گرنے کا ناٹک کرتی ہے تو شارک اسے پکڑ لیتا ہے اور اس وقت اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہت آ جاتی ہے جسے اببو جان دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب پوجہ ہی ہمارے گھر کی بہو بنے گی سمائلی پوجہ کی برائی کر کے اببو کو سمجھاتا ہے کہ وہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے پر اس کی وجہ سے ان کے بیٹے کے چہرے پر ہنسی آئی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پوجہ شارک سے شادی کرے گی تو اسے پچاس لاک روپے دیے جائیں گے اور اس کی شادی کے بعد ہی تمہاری شادی ہو پائے گی اس لئے اب سوچ لوگ کیا کرنا ہے گھر میں پھر ہلہ ہوتا ہے لیکن پچاس لاک روپے مل رہے تھے جس سے کی سب صحیح ہو سکتا تھا تو وہ لوگ پلان بناتے ہیں کہ شادی ہوگی پھر اگلے دن اسمائلی کی شادی ہوگی اور پھر پوجہ گائب ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرم پری کو بھی سنبھال رہا تھا ڈانس بار میں ناچ کر کے پیسے بھی کما رہا تھا اور سونا بھائی کو بھی سنبھال رہا تھا جو کی اس کے پیار میں ڈوبے جا رہے تھے اور اب ایک اور بھسڑ کی اس کی شادی ہونے جا رہی تھی شارک سے اب ہم شارک کی بوا جمانی کو دیکھتے ہیں جسے دیکھتے ہی کرم کے پتا جی ان پر لٹو ہو جاتے ہیں مطلب جسے دیکھو اسے پیار ہی ہوا جا رہا تھا یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سونا بھائی جمانی کے پتی ہیں لیکن ان کے بیچ ٹھیک سے بن نہیں رہی اسی لئے انہوں نے اسے کام دیا تو اگر وہ اسے اس گھر میں دیکھ لیتے اس کی شادی ہوتے ہوئے تو اس کی یہ نوکری بھی چلی جاتی اسی لئے پوجہ جلدی جلدی کر کے شادی نپٹا لیتی ہے اب آتی ہے رات سوہاگ رات کی تو کرم کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ کہیں آج دو تلواریں نہ لڑ جائیں پرشاہ رک نیند کی گولیاں کھا کر سو جاتا ہے اور ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں باتروم میں چھپکلی تھی تو کرم پوجہ کے بھیش میں ہی بالکنی میں کھڑے ہو کر سوسو کرنے لگ جاتا ہے جو کی گھر کے سب سے بڑے دادا جی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی بہو تو لڑکا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ماتم منایا جا رہا ہے دادا جی کے مرنے کا پچھلی رات انہوں نے ایسا نظارہ دیکھ لیا کہ صدمے کے مارے انہوں نے اپنے پران ہی تیاغ دیئے لیکن مرتے مرتے دیوال پر یہ لگ گئے کہ بہو لڑکا اببو سمجھتے ہیں کہ شاید دادا جی کی آخری اچھا ہے کہ پوجہ لڑکا پیدا کرے یا پھر شاید ای کی ماترہ لگاتے لگاتے لڑک گئے پوجہ کو اس بات کا فرق نہ پڑتا لیکن اببو جان کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو چھے مہینے تک کوئی اچھا کام نہیں ہوتا اس لئے اسماعیلی کی شادی ابھی نہیں ہوگی اب یہاں سے سب معاملہ گڑھڑا جاتا ہے کہ شادی نہیں ہوگی تو پوجہ گائب کیسے ہوگی جس کا مطلب کی اب اسے چھے مہینے تک یہیں رہنا پڑے گا جہاں سب امید لگائیں گے کہ وہ بچہ دے اتنی بھسر کم نہیں تھی کہ تب ہی وہاں پر پری آ جاتی ہے جو کہ سونا بھائی کی وکیل تھی اور جامونی کو تلاق کے کاغذ دینے آئی تھی اسے دیکھتے ہی اسماعیلی اور کرم چھپ جاتے ہیں کیونکہ اگر وہ دیکھ لیتی تو ان کا سارا جھوٹ سب کے سامنے آ جاتا کیونکہ پری کو سمجھا پاتے نہیں کہ یہاں چل کیا رہا ہے اب ایک دن کرم پری سے ملنے جاتا ہے تو پری دیکھتی ہے کہ اس کے ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید کرم پیسوں کے لیے الٹے سیدھے کام کرنے لگا ہے تو وہ گصہ کر چلی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک اببو جان کرم کے گھر آ جاتے ہیں کہ ہمارا لڑکا ایک نمبر کا نکمہ لیچڑ ہے اس لئے ہم نے اس سے کبھی نہیں ملایا جب جانونی کرم کو دیکھتی ہے تو اس کا دل اگدم جلتی مومبتی سا پگھلنے لگ جاتا ہے اور آگ جل اڑتی ہے اس کے پیار کی جانونی کرم کے ساتھ چکر چلانے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے حالانکہ کرم پوری کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑے پر وہ تو جونک کی طرح اس سے چپک سی گئی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رات سوتے سوتے پوجہ کا ہاتھ شارک کے اوپر چلا جاتا ہے تو شارک اسے اپنے ہاتھوں سے سہلانے لگ جاتا ہے تو جب پوجہ کی نیند کھلتی ہے تو وہ چلا کر پیرٹس کا بہانہ بنا کر اسے روک دیتی ہے شارک کو پوجہ کے ساتھ کرنے کی کوئی اچھا نہیں تھی پر نہ جانے اچانک اس کی اچھائیں کیسے جاگ گئیں پوجہ پوری رات سوتی ہی نہیں اس ڈر سے کہ کہیں جنگ کے میدان میں ویرودھی تیر سے اچانک حملہ نہ کر دے اب ایک دن پوجہ پوجہ سے کرم بن ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر پری آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں برا دیکھ لیتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ سچ میں وہی سب کام کر رہا ہے جو وہ سوچ رہی تھی تو وہ مو بنا کے چلی جاتی ہے کرم اسے سچ تو نہیں بتاتا لیکن سمجھاتا ہے کہ یہ میری ہی برا ہے یہ ناٹک کے کپڑے ہیں کسی اور کی نہیں ہے یہ پری سمجھ جاتی ہے اور کرم کی جان میں جان آتی ہے کہ چلو اس بار بچ گئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جامونی پہنچ جاتی ہے کرم کے گھر اور پتا جی سے کہتی ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں پتا جی سوچتے ہیں کہ وہ ان کے لیے آئی ہیں تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ آخر جو چاہا وہ مل ہی گیا پر بوا جی کی تو کچھ اور ہی چاہت تھی جس سے پتا جی انجان تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب پتا جی جامونی کے گھر جاتے ہیں اپنی شادی کا رشتہ لے کے تو اب جا کر ان کی غلط فہمی دور ہوتی ہے کہ وہ ان سے نہیں بلکہ کرم سے شادی کرنا چاہتی ہیں غلط فہمی تو دور ہوئی ہی ہوئی ساتھ میں ان کا دل بھی چکنا چور ہو گیا اب ایک رات پوجہ شارک کے ساتھ مستی مزا کرتے ہوئے اسے چھو رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اسے دور دور بھاگتا ہے لیکن اچانک شارک میں جوش آ جاتا ہے اور وہ پوجہ کو اپنی باہوں میں بھرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پوجہ بھاگ کھڑی ہوتی ہے بھاگا دوڑی میں پوجہ کی وگ نکل جاتی ہے اور شارک کے سامنے کرم پرکٹ ہو جاتا ہے کرم شارک کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ وہ یہاں کیوں ہے اور کیا چل رہا ہے جسے شارک سمجھتا بھی ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ شارک گے ہے اس لئے اسے پوجہ میں کوئی روچی نہیں تھی لیکن جب وہ اسے چھوٹا تھا تو اسے مردانہ فیلنگ آتی تھی اس لئے اس کا موڑ بن جاتا تھا شارک ڈپریشن میں نہیں تھا بس اپنے میں گم اس لئے رہتا تھا کیونکہ وہ کسی کو بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا ہے کرم شارک کو سمجھتا ہے شارک کرم کو سمجھتا ہے تو ان کے بیچ کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے سونا بھائی پوجہ سے شادی کرنے کے پیچھے پڑے تھے اور جامونی کرم کے پیچھے پڑی تھی دونوں ہی چاہتے تھے اپنے پیار سے ملنا تو کرم باری باری الگ الگ روپ لے کے ان سے مل رہا ہوتا ہے اور پیچھا چھوڑانے کے لئے ہر طریقہ اپنا رہا ہوتا ہے پر دونوں ہی نہیں مان رہے ہوتے اسی بیچ پری کرم کو بھوا جی کے ساتھ دیکھ لیتی ہے تو وہ پھر گصا جاتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ کرم جھوٹا ہے اور وہی کام کر رہا ہے جو میں نے سوچا تھا اببو جان امید لگائے بیٹھے تھے کہ پوجہ کو بچہ ہوگا تو اس بات کو ٹالنے کے لئے شارک کہہ دیتا ہے کہ پوجہ کبھی ماں نہیں بن سکتی یہ بات ٹلتی نہیں بلکہ بوا جی پوجہ کو ایک بابا کے پاس لے کے چلی جاتی ہیں جو بچے پیدا کرواتا تھا بابا ایک ٹوٹکا بتاتے ہیں کہ یمنا ندی میں اگر پتی پتنی ڈوبکی لگائیں گے تو سب صحیح ہو جائے گا دونوں لوگ ڈوبکی لگانے جاتے ہیں تو پوجہ پانی میں ڈوبتے ہی وہیں سے گائب ہو جاتی ہے تو سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈوب کر مر گئی اب گھر میں ماتم منایا جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں بیلٹ لے کے کرم آتا ہے اور ناٹک کرتے ہوئے سب پر الزام لگاتا ہے کہ ان لوگوں نے میری بہن کو مار ڈالا تب ہی وہاں پر سونا بھائی آ جاتے ہیں پولیس کے ساتھ پوجہ کی فون کی لوکیشن ٹریک کرتے کرتے جو کی تھا تو کرم کے پاس ہی کیونکہ کرم ہی پوجہ ہے کرم وہاں سے نکل گیا تھا کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ پری کی شادی ہو رہی ہے کرم پری کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو وہ سمجھ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے پر پری سننے کو تیار نہیں تھی اب وقت آ چکا تھا کہ کرم پری کے سامنے اپنے سچ کا کھلاسہ کرے تو وہ پوجہ بن کر اس کے سامنے آ جاتا ہے پوجہ کے فون کا لوکیشن ٹریک کرتے کرتے سونا بھائی اور شارک کا پورا پریوار بھی وہاں آ جاتا ہے یہ بات کرم کو پتا نہ تھی تو وہ پوجہ کا گٹ اپ ہٹا کر وہاں کھلے آم کرم بن جاتا ہے اور اب سب کے سامنے اس کا سارا جھوٹ پکڑا جاتا ہے سب اس پر الزام لگانے لگ جاتے ہیں کہ تم نے ہمیں دھوکا دیا ہمیں فسایا بھوہ جی سوچتی ہیں کہ اب تو شارک پھر سے ڈپریشن میں چلا جائے گا تو شارک کہتا ہے کہ میں کوئی ڈپریشن وپریشن میں نہیں تھا اور مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ کرم ہی پوجہ ہے پوجہ ہی کرم ہے پری کرم سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیوں کیا تم نے کرم کہتا ہے کہ یہ سب میں نے تمہیں پانے کے لیے کیا میں نے یہ کیا تمہارے پتا جی کی شرطیں پوری کرنے کے لیے پر ساری نہیں کر پایا شرط نہیں پوری کر پایا اس بات کا دکھ نہیں ہے دکھ اس بات کا ہے کہ جس سے پیار کیا جس کے لیے اپنا جنڈر تک بدل دیا اسی نے مجھ پر شک کیا اس نے کسی اور سے شادی کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ بات کچھ اور بھی ہو سکتی تھی سونا بھائی کہتے ہیں تو اپنے پیار کے چکر میں ہم کو کیوں دھوکا دیا زندگی میں پہلی بار کسی نے ہم سے فراڈ کر ڈالا کرم کہتا ہے کہ اگر آپ کو سچ میں پیار ہوتا نا تو آپ اپنے دو بچوں کو ماں کی کمی کبھی محسوس ہونے نہیں دیتے لیکن آپ کو تو ان کی ماں کے بہانے اپنی کمیاں پوری کرنی تھی کرم بھوا جی سے کہتا ہے کہ رشتوں کو نا کشتوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے سمیہ سمیہ پر کشت بھرتے رہیے ورنہ بریک اپ کا نوٹس آ جاتا ہے اببو جان سے کہتا ہے کہ ہم تین تین چار چار سال انتظار کرتے ہیں کہ بچہ کچھ بولے لیکن بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی سنتے نہیں ہیں اس کا اشارہ تھا ان کے بیٹے شارک کی طرف کہ وہ انہیں سنیں اور سمجھیں کہ اس کی فیلنگز کیا ہیں وہ پری سے کہتا ہے کہ اگر رشتے میں کبھی ڈاؤٹ ہونا تو آمنے سامنے آ کر ڈاؤٹس کلیر کرنے چاہیے رشتوں کی عمر لمبی ہو جاتی ہے کرم ایسے ہی سبھی لوگوں کو سمجھا کے باتیں بتا کے وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سمائلی کرم پتا جی سب موہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تبھی انہیں گانے بجانے کی آواز سنائی دیتی ہے ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ پری کے پتا جی بینڈ باجے کے ساتھ پری کو لے کر آئے ہیں کرم کے پاس کرم کی باتوں سے ان کا ہردہ پریورتن ہو گیا پری بھی کرم سے معافی مانگتی ہے اور پھر دونوں دو جسم ایک جان ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ڈریم گرل ون اس سے کافی جیدہ بہتر تھی مجھے اس فلم سے بہت امیدیں تھی کہ اسے دیکھنے جاؤں گا ہنسوں گا مزہ آئے گا جیسے ڈریم گرل ون میں آئے تھا پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ یقین نہیں کرو گے لیکن مجھے نیند آ رہی تھی کہیں کہیں پر سین اتنے زیادہ سٹریچ کر دیئے گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ فاس فارورڈ کر دیں تو اچھا رہے گا کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور انتھ آتے آتے کوئی بھی سنس نہیں بناتی بیچ میں خوب بھزڑ مچتی ہے اور اس بھزڑ کے ذریعے ہنسی دلانے کی کوشش کی جاتی ہے پر افسوس فلم ایسا کرنے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوتی کہیں کہیں پر آپ کو ہنسی آئے گی پر ایسا نہیں کہ آپ گلہ پھاڑ کے ہنسیں اور مووی ختم ہونے پر کہیں کہ مزہ آ گیا مووی کو ایسے انڈ کیا گیا کہ آڈینس پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا چھوٹے چھوٹے میسج دینے کی کوشش کی پر ایسا لگا کہ بس ڈیالوکس بول کے سب جلدی جلدی نپٹا دیا گیا اور کچھ نہیں آیوشمان خورانہ اور اننیا پانڈے کے بیچ پیار والی کیمیسٹری بھی گائب تھی اس فلم میں بس ایک ہی چیز اچھا ہے اور وہ ہے پوجا آیوشمان ان نے پوجا کا کردار اس طرح سے نبھایا ہے کہ آپ کو آیوشمان یاد ہی نہیں آئیں گے پس پوجا ہی پوجا دکھے گی ان کے ایکٹنگ سکلز کمال کی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ رول ان کے علاوہ اور کوئی کر ہی نہیں سکتا ڈریم گل کا فرسٹ پارٹ آپ چاہیں تو کئی بار دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ والی مووی ون ٹائم ووچ بن کے رہ گئی کئی لوگ مجھے اب شبد کہہ سکتے ہیں پر انانیا پانڈے نے اس فلم میں بری ایکٹنگ نہیں کی ہے بلکہ ان کا کام صحیح رہا اب ایسے تو انہیں کوئی دیکھے گا نہیں تو انہوں نے ایسے فلم چنی جس میں ایک بڑیہا ایکٹر ہو اور جس کا پہلا پارٹ سپر ہٹ رہا ہو تو لوگ اس کے چکر میں انہیں بھی دیکھ ہی لیں گے اور بھی کئی سارے دگج کلاکار اس فلم میں موجود تھے پر سبھی کی ایکٹنگ کا پوری طرح سے استعمال نہیں ہو پایا ڈالوگس بہت فیکے تھے ویسے کہانی بھی فیکی ہی تھی تو کلاکار بھلا کیا ہی کرتے یہ ایکسپلینیشن تھا تو کامیڈی تو ایکسپلین کی نہیں جا سکتی تو اس کے لیے آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی تو اگر آپ چاہیں تو اپنے دوست یار پریوار کے ساتھ اس فلم کو دیکھنے جا سکتے ہیں تھوڑا بہت ٹائم پاس تو ہو ہی جائے گا تو یہ تھا ایکسپلینیشن ڈریم گرل ٹو مووی کا آپ کو مووی اور میرا ایکسپلین کرنا کیسا لگا یہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسے ہی آنے والی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں جس سے کہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوڈیفیکیشن مل جائے گی اگر آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہے تو آپ پلیز لائک کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے آپ کے لائک کمنٹ دیکھ کر سبسکرائبرز جب بڑھتے ہیں تو مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ چلو لوگ جڑ رہے ہیں مجھے اور اچھے سے ویڈیو بنانی چاہیے اور جلدی جلدی بنانی چاہیے تو پلیز سب کچھ کر کے جائیے گا باقی ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے اور نمستے پوجا پوری رات سوتی ہی نہیں اس ڈرسے کی کہیں جنگ میں ویروڈی تیر مار کے پوجا پوری رات سوتی ہی نہیں اس ڈرسے کی کہیں جنگ میں ویروڈی تیر سے اچانک حملہ نہ کر دے پوچھا اوہ وہ منیاں اہاں وہ منیاں